موسیقی شہر میں وال جوکنگ کروانے والوں کے خلاف سریان کی ٹیم کا ایک دلچسپ مشن اور وہ بھی ایک رنگ ساث یعنی پینٹر کے روش میں ہے موسیقی 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 اگر پاکستان واقعی ہماری پہچان ہے اگر یہ ارض وطن واقعی ہمارے ماتھے کا جھور ہے اگر یہ سرزمین واقعی ہماری شناخت ہے تو پھر اس کی گلیاں اور بازار داغدار کیوں ہے اس کی دیواریں جھوٹے نعرو اور غلیس اشتہاروں سے لتھڑی ہوئی کیوں ہیں اور اس کے چوکوں اور چوراؤں پر یہ سیاہی آخر کسیہ یہ ملک آپ کی اور میری آن بان شان ہماری پہچان ہے یہ ہماری شناخت ہے ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا آئینہ دار ہے بس یہی احساس دلانے کے لیے سریان کی ٹیم نے آج کے پروگرام میں ایک رنگ ساز یعنی ایک پینٹر کا روح جارا ہے ایک رنگ کرنے والے یعنی پینٹر کا بھیس بدلنے کے بعد سریان کی ٹیم نے اس شہر کے کچھ ایسے اداروں اور کچھ ایسے دفاتر کا انتخاب کیا جنہوں نے اپنے اشتہارات کے لیے شہر کی دیواروں کو رنگین کروا رکھا تھا منصوبہ یہ تھا کہ ہم ایک رنگ ساز کے بحروب میں پینٹ کے ڈبے اٹھا کر ان لوگوں کے پاس جائیں گے ان کے ڈرائیونگ سکول ان کے انسیشورز ان کے مطب ان کے دفاتر کے باہر پینٹ کرنا شروع کریں گے اور پھر ان کا ردعمل دیکھیں گے کہ انہیں اس بات پر کتنا غصہ آتا ہے اور ان کے غصے سے بپر جانے کے بعد انہیں اس بات کا احساس ملانے کی کوشش کریں گے کہ خدا کے لیے آپ اس شہر کو بھی اس ملک کو بھی اپنا گھر سمجھئے اپنی پراپٹی سمجھئے اپنا سمجھئے آج سریان کی ٹیم جن لوگوں سے آپ کو ملوائے گی ان میں سے کوئی بھی مجرم نہیں ہے اور نہ ہی قابل نفرت باوجود اس کے کہ ان سب کی جانب سے ہمیں خوب مار پڑی یہ لوگ آپ اور مجھ جیسے سیدھے ساتھ ہی لوگ ہیں یاد بھائی نہیں پیچھا جو سب پیچھے جو ان لوگوں کو شاید اب سے پہلے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ ایک ایسا کام کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں جسے محذب معاشروں میں مایوب سمجھا جاتا ہے کیونکہ وطن عزیز میں وال چوکنگ کے خلاف نہ تو کوئی شعور ہے نہ آگہی نہ کوئی موثر قانون اگر قانون ہے بھی تو اس پر عمل درامت صفر ہے اس لیے بھی کہ جن سیاسی جماعتوں اور لیڈروں نے وال چوکنگ کے خلاف قانون بنانا اور اس پر عمل درامت کروانا ہے وہ تو خود جیوے جیوے اور آوے یاوے کے نعروں سے اس ملک کی دیواروں کو کالا کرواتے ہیں سو پیارے پاکستان کی دیواروں کو صاف ستھرا رکھنے کا شعور پیدا کرنے کی مہم میں سریعام کی ٹیم نے خود اپنا کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہمیں اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں تقریبا ہر ایک سے گندی گالیاں سننے کو ملیں گی اور یہ بھی کہ تقریبا سب کے سب لوگ تھپڑوں گھوسوں اور لاتوں سے ہماری توازو بھی کریں گے آپ یا میں ہم میں سے کوئی بھی اگر ان کی جگہ ہوتا تو 99.9 فیصد ایسے ہی رد عمل کا اظہار کرتا جیسا کہ ان سب لوگوں نے کیا ذرا سوچئے نا کہ ایک گندہ میلہ کالا سا پینٹر اچانک کہیں سے نمودار ہو اور آپ کے قیمتی گھر دفتر یا پھر ادارے کی دیواروں شیشوں دروازوں کھڑکیوں اور بورڈز پر پینٹ کرنا شروع کر دے آپ گھبرا کر باہر نکلیں پوچھیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو اسے روکنے کی کوشش کریں لیکن اس کے باوجود وہ پینٹر اور اس کا ساتھی دھیٹوں کی طرح آپ کی پراپلٹی اور آپ کے کپڑوں کو رنگ سے گنتہ کرتا ہی جائے تو آخرے کار آپ کیا کریں گے یقیناً وہی کریں گے جو ان سب لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا سوال یہ ہے کہ یہ سب جانتے بوچھتے ہوئے ہم نے گالیاں اور مار آخر کھائی کیوں اس لیے کہ ان سب لوگوں کو جو شہر میں اپنے اپنے کاروبار کی وال چاکنگ کروا رہے تھے یہ احساس دلا سکیں کہ انہیں اپنی دکان دفتر یا گھر پر سفید رنگ کرنے پر کتنا غصہ آیا ہے یہ ملک یہ شہر جو ہم سب کا گھر ہے آخر اس کی دیواریں کالی ہونے پر غصہ کون کرے گا یہ سرزمین اتنی بیاروں مددگار کیوں ہیں یہاں رہنے والے پلنے بڑھنے والے اس کا کھانے والے اسے اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتے ہم میں سے ہر ایک اس ملک کے ساتھ یتیموں اور لا وارثوں والا سنوک کیوں کرتا ہے ہم میں سے کوئی بھی اسے اون کیوں نہیں کرتا بس اسی سوچ کے ساتھ ہم بھیس بدل کر کراچی کے چند کاروباری اداروں پر گئے جو اپنی تشہیر کے لیے شہر میں وال چاکنگ کرواتے تھے تقریباً سبھی نے ہمیں دل کھول کر مارا پھر وگ اور نقلی موچھیں اتارنے پر ہمیں پہچان کر گلے بھی لگایا اپنی غلطی کا احساس بھی کیا اور بچھ نے تو ہمارے ساتھ چل کر اپنی ہی کروائی ہوئی وال چاکنگ صاف کرنے کا آغاز بھی کیا یقین کیجئے اپنی غلطی کو ماننا اور پھر اس کی اصلاح کرنا اس سے بڑی بہادری شاید اس دنیا میں اور کوئی یہ سب کے سب لوگ سریعام کی ٹیم کے سلام اور خراج تحسین کے مستحق ہیں اور آپ کے بھی ایک پینٹر کا روپ دھارنے کے بعد ہم سب سے پہلے کراچی کے ایک بڑے اور قدیم ڈرائونگ سکول کی مرکزی برانچ پر پہنچے اس ادارے کی وال چاکنگ کی شہر کے مختلف علاقوں میں بھرمار تھی ہم نے جاتے ہی آؤ دیکھا نہ داؤ ان کے شیشوں اور بورٹس پر سفید رنگ کرنا شروع کر دیا ہم نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ رنگ ایسا ہو جو بعد میں آسانی سے اتر بھی جائے لیکن ظاہر ہے یہ بات ڈرائونگ سکول والے تو نہیں جانتے تھے یہاں کیا ہونے جا رہا تھا یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے تھے اسے خفیہ کیمرو پر ریکارڈ کرنے کے لیے سریعام کی ٹیم کے نمائندے پہلے سے ہی آپ کی عمر نے کہا اس کو بند کرنے کے لئے ہم نے ہمارے والٹر تو ملے گا آدھ پوچھو ڈا پوچھو ڈا پوچھو ڈا پوچھو ، پوچھو پوچھو ڈا پیسے دیئے بھائی جب ہم بار بار روکنے اور منع کرنے پر بھی رنگ کرنے سے باز نہیں آئے تو پہلے ایک صاحب کہیں سے برامد ہوئے پھر دو پھر تین پھر چار اور پھر نہ جانے کہاں کہاں سے ہم پر تھپڑوں اور گھونسوں کی برسات ہو گئی یقین جانئے کہ کچھ تھپڑ تو ایسے زہردار تھے کہ یہ وائس آور ریکارڈ کرواتے ہوئے میں اب بھی اپنے کانوں کے قریب ان کی گونچ محسوس کر رہا ہوں کیا ہو گیا؟ تم سے پوچھ رہا ہوں نا کیا ہو گیا؟ کیوں مٹا رہے ہوئے؟ یار مٹا رہے ہیں؟ سارے شہر کو صاف کر رہے ہیں؟ کس کے پیسے لیتے ہیں؟ اس کے پیسے لیتے ہیں؟ اس کے پیسے لیتے ہیں؟ نہیں کرونا یہاں سے آکھر جیسے تیرے باپ کی حکمات ہے بھائی پیسے نہیں ہے اسی کا کومیٹ دھنا ہے اس لئے کہ کند ہے اسی کند ہے جواروں پہ جا کے مٹا چل برا لگ رہے کہ تیرے ہیں؟ اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ساف تو کر رہا ہے جو یہ دنے کرو کیوں کر رہا ہے سب؟ یار صاف کر رہا ہے کیوں بھی کر رہا ہے کر رہا ہے ہم ایک مظلوم مسکین لیکن تھوڑے سے شرارتی پینٹر کی اداکاری کر رہے تھے ہم دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ اپنے گھر یا پھر اپنے دفتر کے باہر لکھے جانے پر کوئی بھی شخص کتنا غصے میں آتا ہے اور اس غصے میں کس حد تک جاتا ہے جب یہ لوگ اچھی طرح سے اپنا غصہ اتار چکے تب میں نے اپنی وگ اور نقلی موچھیں اتار کر انہیں اپنی شناخت کروانے کا فیصلہ کیا ایک مندہ میری بات سنیں اب آپ آرام سے تسلی سے بات سنیں اب آپ بات کیا ہے اب ایک بات تو سن لو یا میری بات سن لیں اب آپ میری بات سن لیں اب آپ میری بات سن لیں جیر آپ کو کتنی تکلیف ہوئی آپ کی دکان پر ہم نے گند ڈالا بہت درد ہوا نا تکلیف ہوئی نا میں نے کوئی بات نہیں میں نے تھپڑ بکھائے نا آپ لوگے یہ صرف ستانے کے لیے یہ نہیں میرے گھر کی دیواروں پر آپ ہی لوگوں نے لکھوایا ہوئے نا یہ شہر ہمارا گھر ہے نا اس گھر کی دیوار پر جب آپ لکھتے ہو تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اس کا تیکس سنی دیتے ہیں میرے بھائی آپ موابی چاہتے ہیں بھائی ری کہنے ہیں جس کی اچھا طریقہ جہاں جا آپ کی والچوکنگ ہے وہاں آپ اور ہم دونوں ملکے ٹھیک کریں گے یہ بدا ہو گیا بھائی آپ بھائی کا چائے بہتا ہے میک بھائی ایک مارا بہت زر سے ہے آ رہا بھائی ہم نے کوشش یہ شروع کیا ہے کہ اپنے شہر کو مل کے ساپ کریں جہاں جہاں آپ نے والچوکنگ کی ہے مجھے پتہ ہے ایک ہزار لوگوں نے کی ہے سیاسی پارٹیاں بھی ہیں دوا خانے والے بھی ہیں یہ بھی وہ ہیں اچھی بات ہے کہ میرے ایک پڑے لکھے آدمی سے تاکرہ ہو گیا ہے تو آپ کمسکم ایک آشاریہ صفر ایک فیصد چیز کو ٹھیک کر دیں آپ ہماری پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہیں جہاں جہاں حسن موٹر ٹریننگ کی والچوکنگ ہیں وہ ہم صاف کرتے ہیں آپ دو اچھار اور لوگ ہم ٹھیک کریں گے ٹھیک ہو جائے گی اللہ نے چاہتے ہو جائے گی ہماری اکانٹاں پڑھے لکھے سمجھ دات اور اچھی تربیت پیش دات ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہمارا واسطہ پڑھے لکھے سمجھ دات اور اچھی تربیت کے حامل لوگوں سے ہوا تھا ڈرائیونگ سکھانے کا کام بھی یہ لوگ شہر کے باقی سکولوں سے ہزار ہا درجے بہتر انداز میں سر انجام دے رہے تھے لیکن دیکھنا یہ تھا کہ کیا یہ بعد میں سریعام کی ٹیم کے ساتھ مل کر اپنی ہی وال چاکنگ مٹانے کا جررت مندانہ کام کرتے ہیں یا پھر نہیں ان باکمال لوگوں سے ملنے کے بعد ہماری اگلی منزل ایک دوا خانہ تھی اور اس دوا خانے کی چاکنگ بھی جا بھجا موجود تھی یہاں بھی ہمیں ایک رنگ ساس کے بھیس میں پہنچے اور دوا خانے کے بورڈز اور شیشوں پر رنگ کرنا شروع کر دیا حکیم صاحب کے صاحب زادے غصے میں دوا خانے سے باہر آئے اور وہی کیا جو کرنا بنتا تھا اوہ خانے سے بھی رکھانا ہے لیکن اللہ half عام کر رہے ہیں ہی رکھنا ہے Education جیسے آہ کام دار ہے بھائی اور رکھ نہیں ewerity لیکنیں آپ کو بس!!!! سکھیں انتہائیں کو بدمی CTR بہار بھائی بیان کر رہا ہی۔ سکھیں آپ خاندر سے وائی curوشٹ کر رہا ہوں یہاں ہمیں مار پڑھنے اور مار پڑھنے کے بعد وگ اور نقلی موچھے اتارنے کا موقع ہی نہیں مل سکا کیونکہ ان صاحب نے خدا جانے کیسے ہمیں پہچان لیا تھا ہراں کھڑے 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 کیا تھا آپ مونا سکوڑے ہیں نہیں نہیں ہے اب نے رخشان کیا آپ کافی کیا آپ کا میرا بلا نام ہے اسلام علیکم کیسے آپ خیریت ہیں اچھا یہ گزارش ہے اچھا یہ گزارش ہے کہ میری پروپرٹی ہے میں کسے لکھنے دوں آپ کو یہاں پر برہا لگی جا تھا آپ کا بس سلتا دو چار لوگ ہیں بھی بھی مارتے ہیں اسلہ دیکھو آزم جان کے لیے لگاتے ہیں دو آپ کو جس طرح میں بھینک رہا تو غصہ رہا تھے تو گزارش ہی ہے کہ آپ کی پروپرٹی پہ جب ہم نے کچھ لکھنے کی کوشش کی تو آپ کو برا لگا شہر کی دیواریں ہم سب کی پروپرٹی ہیں اس پہ جب آپ والچوکنگ کرواتے ہیں جب آپ کچھ لکھواتے ہیں تو ہمیں برا لگتا ہے صرف یہ بڑی محبت سے پیار سے ایک سمجھانے کی ایک ریکویسٹ ہے کہ شہر کی دیواروں کو کم از کم آپ گندہ نہ کریں سب کر رہے ہیں لانت بھیجیں ان پہ آپ نہ کریں پلال کے والد یعنی حکیم صاحب بھی بڑی شفقت سے ملے والچوکنگ مٹانے کے لیے ان سے ہونے والی دوسری ملاقات میں بھی علم طب پر ان کی گرفت اور تجربے نے ہمیں متاثر کیا اور جس انداز میں انہوں نے اپنے بیٹوں کی پرورش کی ہے وہ بھی قابل تحسین ہے یہی وجہ تھی کہ ان کے صاحب زادے نے اپنی ہی والچوکنگ ہمارے ساتھ چل کر مٹانے پر رضا مندی کے اظہار کے لیے ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کیا اب ایسا ہوا یا پھر نہیں یہ آپ کچھ دیر بعد جان سکیں گے ہم اسی ہلیے میں یعنی پینٹر بن کر نیو کراچی کے مقبول دوا خانہ پہنچے شہر بھر میں اس دوا خانے کی والچوکنگ بھی ہر دوسری دیوار پر موجود تھی دوا خانے کے باہر لوہے کی جالیاں نصب تھی سو ہمیں اندر جا کر دیواروں اور شیشوں پر رنگ کرنے کی اداکاری کرنا پڑی یہاں بھی سریعام کی ٹیم کے نمائندے پہلے سے ہی مریض بن کر خفیہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے موجود تھے موسیقی برا لگ رہا تھا جو بھائی آپ نے مہم پہ آپ بھی اٹھایا لگائی کہ مجھے نہیں بھائی رحمان بھول سنتو لو پیار سے آپ میری ارسط کے طور پر بھائی بھائی کے طور پر جو بھائی اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ کی دکان پہ ہو مجھے کیوں کر رہے تھے پھر کیوں کر رہے تھے موسیقی بھائی دوا خانے کی واجہ سے کر رہے تھے بھائی دیواروں کے پڑے جکھے آدمی ہیں آپ مچھتا آدمی ہیں پہلے کرواتا تھا اب میں اس کے لئے معذر جاتا ہوں یہ ملک میرا گھر ہے اور مجھے اس کا احساس ہے اچھا یہ احساس دیر سے کیوں ہوا اس کی بطا یہ ہے کہ پہلے میرے والد صاحب ہوتی تھے ان کا انتقال ہو گیا وہ لوگ وہ چوکنگ کروائے کرتے تھے اب میں نہیں کرواتا اور انشاءاللہ میں اندر نہیں کروں ریکویس صرف یہ ہے چھوٹی سی کہ آپ اور ہم سب مل کے ایک پوزیٹیو میسیج دے سکتے ہیں پوزیٹیو میسیج یہ ہے کہ میں اپنی دیواریں بھی مٹاؤں گا اور خدا کی قسم اللہ کی جاتا بکھائے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دوسروں کی بھی مٹائی ہے بہت عزیبات ہے میرا سلام ہے آپ کو اور انشاءاللہ مل کے ساتھ کریں جبان بھی ٹھیک ہو گیا سر آپ ہمارے ہیرو میں پھل اگر آپ اس طرح سے غلطی کے احساس کریں چچھ ہم ٹھیک کریں یقین جانئے اس پروگرام میں ہمارا یہ یقین مزید مستحکم ہوا کہ ہم پاکستانی پہیسیت مجموعی ایک اچھی اور مصبت قوم ہیں بس کبھی کبھی احساس دلانے اور اندر کے سچے اور اچھے پاکستانی کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے اب تک سب کے سب لوگ ایسے ہی قابل فقر پاکستانی ثابت ہوئے تھے لیکن حکیم ساجد راؤ ذرا وکری ٹائپ کے بندے ثابت ہوئے ہم اگلے روز ایک بار پھر پینٹر کا پورا گیٹ اپ کرنے کے بعد سب سے پہلے انہی کے پاس پہنچے آج سے ٹھیک چار سال پہلے پروگرام سریعام کے شروع ہونے سے پہلے بھی ایک ڈاکیمنٹری کی ریکارڈنگ کے لیے ہم حکیم ساجد راؤ کے پاس گئے تھے اور اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ آئندہ اپنے غلیص اشتہارات سے اس شہر کی دیواروں کو گندہ نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود اس شخص نے اپنا یہ کریح کام جاری رکھا یہی وجہ تھی کہ سریعام کی ٹیم کو ایک بار پھر اس شخص کے پاس جانا پڑا ہم نے اس سے پوچھا کہ وہی نعرے جو اس شہر کی دیواروں پر تحریر کرواتا ہے اگر ہم اس کے ماتھے پر لکھ دیں تو اسے کیسا محسوس ہوگا وہ چیزیں جو یہ اپنے چہرے کے لیے برداشت نہیں کرتا وہ اس شہر کے لوگ اس شہر کے چہرے کے لیے کس طرح برداشت کر سکتے ہیں اس شہر کے لیے اگر آپ مجھے گنم ہم؟ از امید دیوہ لکھنا ہے ہوا باہے دیوہ بھائی کچھ بھائی اس نے کہا لگایا جہاں آپ کیسے موجودتے ہیں آجاں آجاں بھائی اینا اوہ شہر اوہ بھائی بھائی رکھنا ہے اوہ وی ہاں تھوڑا سا لوائیں گا جب میں نے دیکھا آپ کا پروگرام دیکھا ہے دیکھا ہے ہلکا سا لکھتا ہوں صرف ماتسے کے اوپر تھوڑا سا بری بات تھوڑا سا بری بات ہے یہ تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بری بات ہے جب آپ شہر کی زواروں کے اوپر لکھتے ہیں ماتسے کے اوپر اچھا ٹھیک ہاں ایسا نہیں دیکھیں گے کیا لکھیں گے آپ آپ کو یاد میں پانچ سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا نہیں آپ کو نہیں آتا اس لئے کہ آپ کی ادایت بڑی کمزور ہے پانچ سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے آپ سے آکر ریکویسٹ کی تھی کہ میرے شہر کی دیواروں کو گندہ کرنا چھوڑ دیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے بہت کم کر دیا آپ نے کہا کہ میں آئندہ نہیں لکھاؤں گا آپ کو یہ بات یاد ہے اللہ کو حضر نحصر جان کے آج پھر شہر کی دیواریں گندی ہوئی میں نے اس کے بعد میں بہت کم کر دیا بڑی آپ کو تکلیف ہو رہی تھی میں آپ کے چہرے کے اوپر لکھا تھا یہ شہر ہے اس کے چہرے کے اوپر آپ نے گندگی ملی ہوئی ہے اس کا کون زمہدار ہے میں مازد کھاؤں میں نے بولا آپ نے last time بھی یہی بولا تھا چلے آئندہ آپ کو لینے پورے شہر کو گندہ کیا ہوئی آپ نے نہیں دیکھیں میں ایک عزتدار شہری ہوں اور کولیفائیڈ ہوں یہ عزتداری تو نہیں ہوتی کہ آپ شہر کی دیواروں پر مردانہ کمزوری لکھواتے ہیں یہ عزتداری ہے ہماری لاکھ کوشش کے باوجود اس نام نہاد حکیم نے ہمارے ساتھ چل کر اپنی والچوکنگ مٹانے کی حامی نہیں بھری لیکن ہم نے ایک بار پھر بادل نخواستہ ان کے وعدے پر اعتبار کیا بہت جلد آپ کو پھر دکھائیں گے کہ ان کا یہ وعدہ پورا ہوا یا پھر نہیں اب ہمیں سہراب گوٹ کے قریب فینسی سٹیٹ ایجنسی جانا تھا ان لوگوں نے بھی شہر کی شاید ہی کوئی دیوار چھوڑی ہوگی مجھے سرے ہم کے اینکر سے ایک رنگ سارس بنانے کیلئے ہمارے میک اپ آرٹسٹ ستار بھائی نے اچھی خاصی محنت کی تھی نقلی ویگ، نقلی مونچیں نقلی زخم اور نا جانے کیا کیا لیکن اس کے باوجود اب بھی شاید کوئی نو کوئی ایک چیز ایسی ضرور موجود تھی جس سے میری پہچان میں آسانی ہو رہی تھی سرے آن کی ٹیم کا خیال تھا کہ ایسا شاید میری آواز کی وجہ سے ہو رہا ہے سو آواز کو تھوڑا تبدیل کرنے کے لیے اور لہجے کو تھوڑا بدلنے کے لیے اب کی بار ہم نے پان کے استعمال کا فیصلہ کیا اب دیکھنا یہ تھا کہ پان کھانے کا یہ نسخہ کتنا کارگرہ لیکھ چکا خدا لکھ رہا ہوں کیا ہے بھائی تیرہ دیما خراب ہے کیا صلاح لکھے جارہا ہوں ہے کہ جارہا ہوں آٹا ہوں اس کو صاف کرو صاف کرو صاف کرو بھائی بولا ہے روحل بولا ہے بہتا ہے بھائی بولا ہے ملک نے ملک اس کا صاف کر رہا ہے ملکل ہے چھا چھوڑ چھوڑ دو چھوڑ دو کر دو کر دو کر دو کردارے کسی چاہتا ہے ویجا اجدہ تکلیف ہی بہت مارنا گالی دی گندی گالییں دیں اس لیے کہ آپ کی دیوار پر کسی نے کچھ لکھ دیا اس شہر کی دیواروں پر جو لکھا ہوئے اس کا جواب دیکھوانا میری جان بھائیوں کی طرح پوچھ رہا ہوں کوئی ناراضی نہیں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں بتائیں ہم ساتھ ملکے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ ہمارے بڑے ہیں ہم نے صرف ایک چھوٹی سی نشاندہی کی ہے آپ کو احساس ہو گیا ہے تو ہم آپ کو سلام کرتے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں اور ہم ساتھ ملکے اس کو ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہو کئی صرف تھنکی ویری مچ آپ کا شکریہ اور آپ ہماری باحستییں کو تکلیف ہ ہوں تو اس کے لیے محرشت ہے شکریہ بجخوری اور محرشت ایک بار پیر آپ سے بھائے بھائی آپ اور آپ سے بھی میغرائب کر دیکھو اس کو پڑواپر طریق سے پیان کر کے کریں وہ لیں رہنے ہیں جیسے الے ہیں ہم نے جیسے الے nänder exaggerے ہیں ہم جیسے الے نہیں ہیں آتے آتے اس نوجوان نے میرے کان میں دھیرے سے کہا اسے اونئر مت کیجئے گا جیسا آپ کہیں گے ویسا کر لیں گے مجھے تب ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں تربیت میں کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے اور پھر یہ بات بعد میں ثابت بھی ہوئی بعد ازا اپنے وعدے کے مطابق یہ یا ان کا کوئی بھی نمائندہ وال چوکنگ مٹانے کے لیے رضا مند نہیں ہوا اب ان سے یہ کام کب اور کیسے کروانا ہے یہ ہم سوچیں گے بھی اور بعد میں آپ کو دکھائیں گے بھی کراچی میں تقنیقی مہارت کا ادارہ انفرا جس کی وال چوکنگ شہر بھر میں موجود تھی ہماری اس پروگرام کی آخری منزل تھا رنگ ساس کے بھیس میں یہاں پہنچ کر بھی ہم نے بے دھڑک ادھر ادھر رنگ کرنا شروع کر دیا ادھر رانگ یک کیا وہ شروع کر دیں بھائی آپ کے اوپر گریں گے یا نہ کرو نہیں کرو یا ابے کرنے تھے یا تھوڑا فکر کیا ہو گیا خود دیکھو اپنے جوتے گندے کر لی ہیں آپ نے توہاں سے آیا ہے تو اپنوں پر رہا ہے اوہ تھوڑا سا کرنے تھے دیکھنے کی بات یہ تھی کہ جب ان لوگوں کی جانب سے گالیاں پڑھنے اور مار کھانے کے بعد ہم ان کے سامنے اپنی بک کو اتارتے ہیں اور اپنی نقلی موچھیں ہٹاتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کا رد عمل کیا ہوتا ہے بہت خوصا رہا تھا میرے بھائی کو برا لگ رہا تھا جی بلکل آپ کی دیوار کو گندہ کر رہا ہوں محشلیے آپ کی آفیس کی دیوار کو گندہ کر رہا ہوں میرے گھر کی میرے شہر کی دیواروں کو جو آپ نے گندہ کیا ہوا ہے کہاں کیا ہوا ہے والچوکنگ جہاں جہاں ہوئی ہے کہاں کو ساتھ لے کے جل کے دکھاتا ہوں آپ کے انسٹیٹیوٹ کی جہاں جہاں والچوکنگ ہوئی ہے غلط ہے یا ٹھیک ہے غلط ہے یا ٹھیک ہے غلط ہے اس پہ بہت برا لگ رہا تھا نا آپ کو کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا مجھ پہ جو آپ نے کروائی ہوئی ہے اس کا کیا کرے آپ کے سامنے والچوکنگ ہوئی ہے وہ سامنے دیں گے وہ سامنے انفرا لکھا ہوگا ہے دیکھیں جھوٹ بولنے سے تو کچھ نہیں ہوگا اور نہ میں لڑنے آئے ہوں آپ سے نہ میں جھگڑنے آئے ہوں آپ سے میں تو میں آزو دیکھیں طریقہ نہیں ہے اس کے لئے اور کوئی طریقہ نہیں ہے یہ سمجھانے کا کہ جب اپنے گھر کی دیوار پہ کوئی لکھتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس شہر کو ہم اپنا گھر کیوں نہیں سمجھتے کب سمجھنا شروع کریں گے میں صرف یہ جاننے آئے اس اسیشو پہ بالکل میں ساتھ ہوں ہمارے ساتھ ہیں بالکل آپ کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے اس شہر کو صاف کرنے کے لئے بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک کام نہیں کرتے تو دوسرے لوگ کرتے اس کو آپ ان کے جواب دے تو نہیں ہوں گے بروزے میشر آپ اور میں اپنے جواب دیں ہم اپنا صحیح کریں کام کمز کم اپنی والچانگی مٹھاتے ہیں پورے شہر کی مٹھائیں گے لیکن کوئی اس جس کو گارنٹی کر دے پورے شہر کی نہیں یہی اسمائل بھائی بیسک پرابلم ہے یہی بیسک پرابلم ہے سر میں یہ کہہ رہا ہوں جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں باقی بے شک سب کے سب دنیا میں خراب رہے آپ اور میں اس لئے خراب ہو جائیں گے کہ چونکہ باقی سب خراب ہیں تو میں بھی خراب رہوں گا یہ تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے مجھے 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 یہ احساس ہے کہ میں پڑھے لکھے آدمی سے بات کر رہا ہوں اس شہر کا درد ہمارے اندر اس لئے ہے کہ ہم اس شہر کے بیٹے ہیں بلکل ٹھیک ہے اس شہر کو صحیح کرنا چاہتے ہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ آگے سے ہم آج پورا شہر صاف کرا دیں کل کوئی اور لکھ جائے اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہے آپ نے اپنے سے کام کیا آپ بروز محشر خدا کو جواب دیں کہ یا اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے وہ کیا جو لوگ غلط کر رہے تھے ان کا جواب وہ دیں گے اگر ہم نے کہیں کسی جگہ پر لکھا ہم نے ایک لکھا کہ ہونرمند بنیے یہ لوگ تو ایسی حرکت ہیں آپ کا خواب ہونرمند پاکستان ہمارا خواب صاحب سترہ پاکستان آپ تو جیسے یہ سٹارٹ لیا آگے بڑھ کے آپ کی ہاتھ میں لائیں آپ کی بیمیل ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں اور یہ میں گارنٹی کرتا ہوں میں گارنٹی کرتا ہوں گارنٹی کرتا ہوں میں گارنٹی کرتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہوگی تیری میں کے علاوہ کچھ ایسا ہو کہ اس جگہ پر دوبارہ نہ لکھا جائے یہ بھی کوشش کریں گے یہ کوشش شروع کریں گے تو کام کہیں 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 پہنچے گا آپ اس بات پر اگریڈ ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں کام ہم شہر کے بیٹے ہیں بالکل ٹھیک اور ہم نے اس شہر کا بیٹا بن کے ثابت کرنا ہے اس کو درست کرنے کے لئے اگر کوئی بھی مطرح کو ہم اس کے ساتھ کام کرنے کے لئے تیار ہیں اور یہی بات ہے اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور جو ہم نے تکلیف پہنچا ہی آپ کو اس کے لئے معذرتات اچھی اور مصبت بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ بخوشی اور کچھ لوگ بادلے ناخواستہ اپنی اپنی غلطی صدارنے کے لئے تیار تھے اور ہم ان کا ساتھ دینے کے لئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سریعام کی ٹیم نے ان میں سے کسی کو بھی یہ کارے خیر کرنے پر مجبور نہیں کیا ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر ان میں سے کوئی یا پھر شہر میں دوسرا کوئی اپنی ہی لکھوائی ہوئی گندگی کو صاف نہیں کرے گا تو سریعام کی ٹیم کبھی بھی کسی بھی وقت دوبارہ سے اس کے سر پر موجود ہوں حکیم ساجد راؤ اور فینسی سٹیٹ ایجنسی کے کرتا دھرتاؤں کے علاوہ سبھی لوگوں نے اپنی کتاہی تسلیم کرنے اور اسے خود ٹھیک کرنے کا اٹھایا ہم باری باری حسن ان کے پرجوش اور سمجھدار والد پھر بلال اور ان کے بھائی حمزہ پھر انتہائی اچھا بولنے والے فیصل اور آخر میں نہائیت شریف نفس عبد الرحمان کے پاس گئے اور سب نے ہمارے ساتھ مل کر اپنے اپنے حصے کی اچھائی کی بنیاد رکھی سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہی لوگ والچوکنگ میں ملفز تھے وہ سیاسی جماعتیں اور ان کے علاوہ ہزاروں ادارے جو شہر کی دیواروں کو کالا کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا تو جواب ہے کہ ابھی صرف نکتائے آغاز ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آغاز میں ہی ہمیں اچھے ہمسفر مل گئے ہیں بیچیں گے کب تک کیا بدلے ہی حالات ایسے آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں سے مل کے بہت اچھا لگا آپ کیا زبان بھائی شکریہ شکریہ مرنا پڑے گا آئیے بسم اللہ میری یہ ریکویسٹ ایک بار پھر آپ لوگوں سے دیکھنے والوں سے کہ جب بھی یہ فیصل بھائی آپ کو نظر آئیں کہیں بھی کسی بھی روپ میں کسی بھی جگہ پہ تو میں تو سلام کری رہا ہوں لیکن میری طرف سے آپ نے بھی سلوت کرنا ہے جب بھی آپ فیصل بھائی کو ملیں میری طرف سے ان جیسے نوجوان اقرار بھائی جیسے اگر دو چار اور پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ اللہ آپ کو سلامت رکھیں انشاءاللہ یہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ سی پیک انشاءاللہ اور یہ ہمارا یہ کہوں گا یہ ایک بہت بڑا روٹ بن رہا ہے یہ جو روٹ کا سٹارٹ کیا ہے نا انہوں نے یہ سی پیک سے بھی آگے جائے گا اللہ آپ کو سلامت رکھیں بسم اللہ بسم اللہ انشاءاللہ 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 لیکن اب ہمیں بھی یقین ان احساس ہے انشاءاللہ اندھا سے کوشش کریں گے بلکہ یقین ہے کہ میں خود تو کم سا کم لے کروں گا دوسروں کو بھی منا گا زندہ بہا کروں گا اللہ آپ کو فلامت رکھے اکسا لگا آپ سمجھے آئیے بسم اللہ آپ کا شکریہ جی کیا بات ہے کہہ کے لئے لوگ ساتھ آتے گئے اور کافلہ بنتا گئے آجیں بسم اللہ آج کا سریعام جس میں سریعام کی ٹیم نے صرف ایک پیغام آپ تک پہنچانے کے لئے کئی بار مارک آئی بہت سی غلیظ گالیوں کا سامنا کیا اور وہ پیغام یہ کہ یہ ملک آپ کا اور میرا چہرہ ہے آپ کی اور میری پہچان ہے آپ کی اور میری شناخت ہے اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنے چہرے اپنی پہچان اور اپنی شناخت کو ایسا رکھنا چاہتے ہیں یا پھر ایسا اور اگر آپ کا فیصلہ یہ ہے تو پھر اس کے لئے آپ میں سے ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سریان کی ٹیم اپنے طور پر جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے اس ملک کے چہرے کو نکھارنے کے لئے اگر کہیں سفیدی کی ضرورت پیش آئی تو ہم وہ بھی مہیا کریں گے اور اگر کہیں سکون کی سرخی کی ضرورت ہوئی تو بھی سریان کی ٹیم تو بھی سرخی کی ضرورت ہوگا